اقرأ و ربکل اکرم بی ام جی ڈی سکولرشیف دو ہزار سترہ عرضیہ مطلوب بڑکل تعلقہ ورکنگ جرنلیز اسوسییشن کے زیر احتمام عالمی یوم ماحولیات منایا گیا مختلف مہمانان کا اظہار خیال گجرات میں گوکشی پر عمر قید کے قارون کا نفاظ بیف کے غیر قانونی ٹرانسپورڈیشن یا اس سے بنیاشہ رکھنے پر بھی دس سال تک کی قید ہوگی قطری عمرہ ظاہرین اور حجاج کو سہولت دینے کے پابند ہیں سفارتی تعلقات ختم ہونے کے بعد سعودی عرب نے جاری کیا بیان سعودی عرب قطر سفارتی تعلقات ختم زمینی فضائی اور سمندری سرحدے بن ترکیہ اور روس مشترکہ طور پر جنگی تیارے تیار کریں گے سسٹم کے حوالے سے فنی مذاکرات ختم ہونے کے قریب اب خبریں تفصیل سے دبائی گزشتہ چند سالوں سے بی ایم جی ڈی قومی مرکزی تعلیمی ادارے انجمن سکول و کالیجز میں زیر تعلیم ہونیہار و مستقق طلبہ کو اسکولرشپ کی صورت میں تعلیمی امداد دیتے آ رہی ہے اور الحمدللہ ہزاروں طلبہ اس سے مستفید ہو چکے ہیں اس سال سے اسکولرشپ پالیسی میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں جو طلبہ مستقبل میں جنرلزم یعنی لاو اور سیویل سروس کا رجحان رکھتے ہوں ان کے لئے پیو سی اور ڈگری میں اسکولرشپ کے لئے ترجیح دی جائے گی مزید ان طلبہ کو خصوصی امداد اور رہنمائی دی جائے گی مطلبہ فام رابطہ سوسائیٹی بھٹکل یا براہ راس بی ایم جی ڈی آفیس سے حاصل کریں فقط جنرل سیکیٹری بی ایم جی ڈی بھٹکل ہندوستان سمیت دنیا بھر میں آج ماہولیات کا عالمی دن منا گیا یہ دن ہر سال پانچ جون کو اقوام متحدہ کے زیر احتمام انیس سو چورہتر سے منائے جا رہا ہے اور یہ دن ہر سال ماہولیاتی مسائل پر قابو پانے کے عظم کے ساتھ منائے جاتا ہے اور ملک بھر میں اس کی مناسبت سے ریلیاں سیمینار اور دیگر تقارب کائنقات کیا جاتا ہے بھٹکل میں بھی امثال شمس انگلیش میڈیم سکول میں بھٹکل تعلقہ جنرلیسٹ اسوسییشن محکم جنگلات کی اشتراک سے ماہولیاتی دن منائے گیا اس موقع پر شمس سکول کے طلبان درختوں کی کٹائی سے ہونے والے نقصانات کے تعلق سے عوام میں بیداری لانے کے لئے خوبصورت پروگرام پیش کیا اس موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر مغربی کوسٹل گھاٹ کے سابق صدر آنند ہگڑے کو مدود کیا گیا تھا طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے جنگلات کو بچانے کے تعلق سے درختوں کو بڑے پیمانے پر اگانے پر زور دیتے ہوئے مفید باتیں پیش کی انہوں نے کہا کہ جس طرح سے آج کے زمانے میں درختوں کو کٹا جا رہا ہے اگر حالت اسی طرح رہی تو اس کا خمیہ زہمیں جلد ہی بگتنا پڑے گا اور ہمیں کوئوں سے پینے کا میٹھا پانی تک دستی آپ نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ مینگلوز سے بھٹکل نیشنل ہائیوے کی توسیق کے لئے پچاس ہزار سے زائد درخت کٹے گئے اور کونکر ریلوی کے لئے ایک لاکھ سے زائد درخت کٹے گئے ہیں یہ حال صرف وہی کا ہے لیکن جس حساب سے درخت کٹے جا رہے ہیں اتنے درخت اگانے کا انتظام نہیں کیا جا رہا ہمیں سلسلے میں انتہائی کوشش کرنی چاہیے اس موقع برشم سکول کے نائب صدر اور جنرل سیکیٹری نے بھی درختوں کی کٹائی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ماہولیاتی آلودگی سے بچنے کے سلسلے میں حاضرین سے گفتگو کی اور کہا کہ ہم میں سے ہر شخص کم سے کم ایک درخت اگاتے ہوئے صاف سترے سماج کو پروان چڑھانے میں اپنا رول آدھا کرے پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے تعلقہ ورکنگ جنرلیز اسوسییشن کے صدر رادہ کرشنا بٹ نے طلبہ کو ہدایت دی کہ وہ اپنے اپنے گھروں کے آس پاس درختوں کو گائیں اور دوستوں سے بھی اس کی تلقین کریں تلاوت اکلام پا کے ساتھ پروگرام کا آغاز ہوا پروگرام کی نظامت رضا مانوی نے کی موہن نائک کے شکریہ کلمات کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوا دبات گجرات حکومت نے ریاست میں گجرات اینیمل پریزرویشن ایک دو ہزار سترہ کا نفاظ کر دیا ہے جس کے مطابق گوکشی کے لیے امرقیت کی سزا کی گنجائش ہے یہ قانون مارچ میں بجٹ سیشن کے دوران پاس کیا گیا تھا ریاست کے وزیر امیلکت برائے داخلہ پردیب سنگھ جڑیجا نے میڈیا کو بتایا کہ حکومت گائیوں کو تحفظ فرام کرنے کے لیے پرازم ہے اور اس قانون کے اعلان کے لیے جلد ہی نوٹفیکیشن جاری کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ گجرات ریاست میں گوکشی کرنے والوں کو امرقیت کی سزا دی جائے گی اور جن گاڑیوں میں گائے لے جائے جائے گی ان گاڑیوں کو ضبط کر لیا جائے گا اس سے پہلے گوکشی کرنے پر اس قانون کے تحت تین سے سات سال قید اور پچاس ہزار روپے جرمانے کی سزا کی گنجائش تھی لیکن اب اس قانون میں ترمیم کے بعد سزا کی میعات کم سے کم دس سال سے عمر قید ہے اور جرمانہ پانچ لاکھ روپے کر دیا گیا ہے وزیر نے مزید کہا کہ نئے قانون کے مطابق گاہ یا بڑے جانور کی غیر قانونی ٹرانسپورٹیشن یا بڑے کے گوشت یا بڑے کے گوشت سے بنی اشیا یا ان کی زخیرہ اندوزی کرنے پر سات سال سے دس سال قید اور ایک لاکھ روپے سے دس لاکھ روپے تک کی جرمانے کی سزا ہوگی سعودی عرب سعودی عرب نے قطر سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں تاہم دارالحکومت ریاض سے جاری ہونے والے سعودی بیان میں کہا گیا ہے کہ قطر سے عمرہ اور حج کے لئے آنے والوں کو سعودی حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی بیان میں کہا گیا ہے کہ قطر سے سفارتی تعلقات کے خاتمے کے بعد سعودی شہری دوہا سفر اختیار نہیں کر سکتے اور نہیں انہیں وہاں رہائش کی اجازت ہے کسی دوسری منزل کے جانب سفر کے لئے وہ قطری سرزمین بھی استعمال نہیں کر سکتے سعودی عرب سے قطر کا سفر اختیار کرنے والے اور وہاں مقیم افراد دو ہفتوں کے اندر واپس وطن لوڑائیں شاہی اعلان میں اس عمر پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کی بنا پر ہم قطری شہریوں کو سعودی عرب آنے کی اجازت نہیں دے سکتے مملکت کا سفر اختیار کرنے والے اور وہاں کسی بھی سلسلے میں مقیم قطری شہری دو ہفتوں کے اندر سعودی عرب چھوڑ دیں تاہم قطر سے عمرہ اور حچ کے لئے آنے والوں کو تمام سہولیات دی جائیں گی سعودی عرب سعودی عرب نے قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اور خلیجی ریاست کے ساتھ اپنے زمینی بحری اور فضائی رابطے بھی ختم کر لے ہیں مملکت کے ایک ذمہ دار حلکار نے بتایا کہ ریاض حکومت نے یہ فیصلہ بین الاقوامی قانون میں ملنے والے حقوق کی روشنی میں اٹھایا ہے تاکہ اپنے قومی سلامتی کو دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خطرات سے بچایا جا سکے اس لئے ہم فوری طور پر قطر سے سفارتی اور قونسل خانے کی سطح پر تمام تعلقات ختم کر رہے ہیں اس مقصد کے لئے سعودی عرب سے قطر سے ملنے والی اپنی زمینی فضائی اور سمندری سرحد بند کر رہا ہے نزدہ کے جہازوں یا دیگر ذرائع معاصلات کو مملکت سعودیہ کی فضائی زمینی اور سمندری حدود استعمال کرنے اور وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی سعودی عرب اپنے اس اعلان کے بعد ضروری قانون اقدامات اٹھا رہا ہے اور دوسرے برادر ملکوں اور کمپنیوں سے بھی رابطہ کر رہا ہے تاکہ اس فیصلے پر فوری عمل درامت کو یقینی بنایا جا سکے کیونکہ اس پر فوری عمل کرنا سعودی عرب کی سلامتی کے لئے انتہائی ضروری ہے سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی کی جانب سے جاری ہونے والے سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مملکت نے یہ فیصلہ کون اقدام اس لئے اٹھایا ہے کہ قطر ایک مدت سے خفیہ اور کھلے عام سعودی عرب کے خلاف امور کو ہوا دیتا چلا رہا ہے جس میں مملکت کے خلاف بغاوت اور اس کی حاکمیت پر زد جیسے امور شامل ہیں نیز قطر اخوان المسلمون دائش اور القاعدہ جیسی جماعتوں کو پناہ دیتا ہے اپنے زیر نگرانی چلنے والے میڈیا اداروں کے ذریعے قطر متذکرہ تنظیموں کے بیان کی ہمیشہ ترویچ کرتا چلا رہا ہے ادوحہ سعودی عرب کے علاقے القضیف اور برادر ملک بحرین میں ایران نواز دہشتگرد تنظیموں کی سرگرمیوں کی حمایت کرتا ہے قطر عرب دنیا کے خلاف بیرونی اور اندرونی سازشیں کرنے والے انتہا پسندوں کی حمایت کرتا ہے سعودی عرب کو حالیہ دنوں میں معلوم ہوا ہے کہ قطر حکام یمن میں آئینی حکومت کا تقتہ الٹنے والے ہوسی ملیشیا کی مدد اور حمایت کر رہا ہے ایسے اقدامات یمن کی آئینی حکومت کو کمزور کرنے کے مترادف ہیں ترکی روس اور ترکی مشترکہ طور پر جنگی تیاروں کی تیاری پر غور کر رہے ہیں روسی سرکاری دفاعی فرم روس ٹیک کے سی او سرگئی چیمے زوف نے ترکی کے ہمراہ جاری ایس فور ہنڈرڈ فضائی دفاعی نظام اور دیگر منصوبوں کے بارے میں اپنے جائزے پیش کے ان کا کہنا تھا کہ اس سسٹم کے حوالے سے فنی مذاکرات مکمل ہونے کے قریب ہیں اس وقت ایس فور ڈبل زیرو کی فینانسنگ پر باتچیت ہو رہی ہے انہوں نے اس جانب توجہ مبزول کرائی ہے کہ پانچویں نسل کے لڑاکہ تیاروں کی تیاری کے حوالے سے بھی دونوں ملکوں کے درمیان صلاح مشورہ جاری ہے اس حوالے سے ترکی لازمی بنیادی دھانچے کا مالک ہے ترکی اپنے تیاروں کی اسیمبلنگ بیق میں خود مختار ہے ان معلومات اور پیشرفت کی روشنی میں نئے اور جدی جنگی ساز و سامان ملجل کر تیار کیے جا سکتے ہیں کیا آپ اپنے نئے گھر کے لئے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں سوفا سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ علماریوں سے اپنا نیا گھر سے جانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں مدینہ کولٹی میں واقعہ علی ایڈوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو ریائیتی داموں کے ساتھ بہترین اور امدہ کولٹی کے سوفا سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ علماریاں، ٹی ٹیبل اور نتنے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں جلدی کیجئے محدود سٹاک ہے رابطے کے لئے اس نمبر کا استعمال کریں 81509393999